بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خرید سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں عمر میں دیروں برکتیں اطاف فرمائے اور میں ہوں آپ کا دوست صافظم جدلی اور آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل شامکیم کیٹل فارم الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے جو قربانی کے جانور تھے وہ قربانی سے دو دن پہلے سیل ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کتنے جانور تھے کتنے سیل ہو چکے ہیں زیادہ تر جو فارم میں آپ کو خالی نظر آ رہا ہوگا کچھ دن پہلے یہاں پہ بہت زیادہ چہل پہل تھی رونک تھی لیکن اللہ پاک کے فضل سے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہی رونکے بحال ہو جائیں گی میرے بہت پیچھے آپ کو کچھ جانور نظر آ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں میں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ جانور ہم نے کیوں روکے ہیں کیا ان کو سلاٹر کروانے کا رادہ ہے یا ان کو دوزار پچیس کی قربانی کے لیے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس سیزن میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا یہ قربانی بہت تیز تھی یا مندی تھی جو ہوا چلی ہوئی تھی کہ جو قربانی ہے وہ بہت مندی چال رہی ہے اس دفعہ جو بچڑوں والے ہیں وہ نقصان میں جائیں گے اور بہت سارے دوست پریشان بھی تھے تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے تو مزید تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ہمبر رکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہم سے پرچیزنگ کی فام پہ وزڈ کیا اور مختلف طریقوں سے ڈیل کی اور میرے لئے وہ میرے کسمر نہیں ہیں بھائی ہیں تو ان دوستوں کا بھی میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان سے میں معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ آئے ہماری ڈیل نہیں ہو سکی لیکن وہاں پہ نرازگی پھر بھی نہیں ہوتی وہ ہمارے بھائی ہیں وہ چل کے آتے ہیں ان کا حق بنتا ہے یہاں پہ بیعث کرنا ڈیل کرنا بارگیننگ کرنا تو وہ اللہ پاک نے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہوتا وہاں سے اس کو وہ ہی ملتا ہے تو باقی جناب جو الحمدللہ جانور تھے وہ سیل ہو چکے ہیں آپ کو یہ فام بالکل خالی نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کچھ دن پہلے بہت چیل پہل تھی رونکیں لگی ہوئی تھی اللہ پاک نے بہت زبردست جانور اس سال دیئے تھے اور اللہ پاک کا فضل ہی تھا اور ہم نے تو صرف ان پہ تھوڑی سی محنت کی تھی جو حق ان کا بنتا تھا وہ ادا کرنے کی کوشش کی کہ ان کو جو خوراک دی جائے پراپر وہ ہم نے دی تو اللہ پاک نے اس کا ہمیں سلح بھی دیا اس کے ہمیں آؤٹپوٹ بھی ملی بہت زبردست ہمیں ریزلٹ ملا جتنا بھی قربانی والے جانور ہوتے ہیں وہ ہر سال فام پہ ہی سیل ہو جاتے ہیں تو اب بہت سارے دوست جو ہیں ان کا آگے جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پراپر کتنا آیا کب سے جانور خریدے تھے کتنے جانور خریدے تھے اور کتنے میں خریدے تھے تو سر ہم قربانی کے فوری بات جانوروں کی خریداری شروع کرتے ہیں ہم نے سلاٹر کروانے ہوتے ہیں اور ان سلاٹر والے جانوروں میں سے جو نوے دن کے بعد جانور ہمیں اچھا لگتا ہے ہر فلاگ میں جو ہی ہمارے جانور سلاٹر ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہی جانور نظر نہیں آتے ہیں تو نوے دن کے بعد جب ہم نے ان کو سلاٹر کروانا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جانور خوبصورت نہیں کر رہا ہے کس جانور کی خوراک اچھی ہے وہ گروت زیادہ کر رہا ہے اور کون سا جانور جو ہے وہ قربانی پہ وزن زیادہ گین کرے گا تو ہم اس کو روک لیتے ہیں یہ آپ کو میرے پیچھے کچھ جانور نظر بھی آ رہے ہوں گے جو ہم نے سیل آؤٹ کیے تو الحمدللہ یہ سارے جانور سلاٹرنگ کی نیت سے ہم نے خریدے تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کی گروت اچھی ہو رہی ہے کلر اچھا ہے ان کی جو بوڈی وہ بہت زیادہ ڈیلڈول والی ہے یعنی کہ گروت کرنے والے ہیں تو ہم نے ان کو روک لیا قربانی کے لیے تو الحمدللہ جتنے بھی ہمارے بچڑے تھے ایسے ہی ہم نے کوئی پہلے فلاگ میں کوئی دوسرے میں کوئی تیسرے میں ایسے کر کے ہم ڈے بائے ڈے ان کو روکتے گئے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری تین کٹیگری تیار ہو جاتی ہیں قربانی آنے تک ایک کٹیگری یعنی کہ بڑے بچڑے جو ہوتے ہیں بارہ چودہ من کے پندرہ سولہ من کے اور اس سے نیچے بی کٹیگری آ جاتے ہیں جو لائیو ویٹ میں سات سے دس من کے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے سی کٹیگری آ جاتی ہے وہ تقریباً جو لائیو ویٹ میں چھ سات من کے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے سال قربانی کے جانور تیار کرتے ہیں اور اسی طرح ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی رزق نہیں لیا یعنی کہ رزق جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے دینا ہوتا ہے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے وہی آپ کو ملنا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آخری دس دنوں میں سیل شروع کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم نے کبھی بھی آخری دس دنوں میں سیل نہیں شروع کی ہم قربانی سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے سیل شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جو ہر سال یہاں پہ آتے ہیں جانور خریدنے ہم ان کو ویڈیوز وغیرہ تصویریں وغیرہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں باقی ہر بندے کی پسند اپنی اپنی ہوتی ہے کوئی بڑا جانور پسند کرتا ہے کوئی چھوٹا پسند کرتا ہے لیکن تقریباً ہمارے پاس ہر نسل کا جانور مجود ہوتا ہے تو الحمدللہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم سیل شروع کرتے ہیں اب آپ کو یہ کچھ جانور نظر آ رہے ہوں گے یہ تقریباً 23 سے 24 جانور ہیں جو ہمارے اس قربانی پہ سیل نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو خریدہ تو قربانی کے لیے ہی تھا کچھ جانور تھے جو سلاٹرنگ والے تھے جیسے یہ آپ کو ولیتیک راس میں نظر آ رہے ہیں کچھ جانور اور ہیں جو ابھی بھی ہم نے سلاٹر کروانے سات سے آٹھ جانور ہیں ان چوبیس پچیس جانوروں میں سے تو ہم نے سلاٹر کروانے ہیں عید کے فوری بات سلاٹر کروائیں گے لیکن جو بچ جائیں گے یہ جو آپ کو ماشاءاللہ چولستانی پرنٹ میں نظر آ رہا ہے یا یہ آپ کو سورہ کلر نظر آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہیں تیار بھی ہیں وزن کے لحاظ سے اگر ہم ان کو سلاٹر کروانا چاہے تو اس وقت بالکل تیار ہے لیکن یہ ہم سلاٹر نہیں کروائیں گے کیونکہ یہ دو دانت نہیں ہوئے اس قربانی پہ تو ان جانور کو اب ہم دوزار پچیس کی قربانی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں گے سلاٹرنگ کے لیے ہم نے بچڑے تیار کرنے ہیں یا خریدنے ہیں وہ الحمدللہ قربانی کے فوری بعد کوئی ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ پرچیزنگ شروع کر دیں باقی پھر بھی ہم موسم کو دیکھیں گے آگے منڈیوں کو دیکھیں گے جو اس وقت سلاٹر کے حالات چالے ہیں ان کو بھی مدے نظر رکھیں گے کہ کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کیا ہمیں خریداری فوری کر لینی چاہیے یا کچھ دن ڈلے کرنا چاہیے باقی آپ لوگوں نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچڑے ماشاءلہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئے کھڑے ہیں یعنی کہ دوزار پچیس کے لیے جن کو ہم نے قربانی کے لیے روکنا ہے اب بہت سارے دوست جو نیو دوست ہیں جو پہلی دفعہ اس ویڈیو کو یا میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سوال پوچھیں گے کہ ان کی خوراک کیا ہے کیا کھلانا چاہیے کیسے ان کو تیار کرنا چاہیے تو سر کچھ زیادہ راکٹ سے ایسے نہیں ہے بہت سان فارمول ہے ہم ان کو سیلج ونڈا اور توری دیتے ہیں سیلج ہم اپنا تیار کرتے ہیں الحمدللہ وہ سیل بھی کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو جو قربانی کا جانور ہے بہت اچھے ویٹ میں اور بہت شینک والا جانور تیار ہوگا پیٹ نہیں نکلے ہوں گے لیکن فرنٹ اور بیک جو ہے آپ کو ایسے جیسے اس جانور کی نظر آ رہی ہے بلکل گول ہوگی یعنی کہ ہڈیاں نظر نہیں آئیں گی پسلیاں نظر نہیں آئیں گی تو آپ کو گوشت ہی گوشت جانور سے ملے گا کیونکہ جانور ہونا چاہیے گوشت سے برپور یعنی کہ ہمیں گوشت چاہیے ہڈیوں کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جانور کو جب بھی تیار کریں تو کوشش کریں کہ وہ گول ہو فرنٹ اور بیک اس کی سیڈ گول ہو تاکہ وہاں سے گوشت زیادہ نکلتا ہے اور جتنا زیادہ قربانی والے جانور میں گوشت ہوگا یا اس کی خوبصورتی ہوگی اتنا ہی آپ کو اس کا اتنا ہی اچھا آپ کو اس کا ریٹ بھی ملے گا اور مارجن بھی آپ کا زیادہ ہوگا اور آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس قربانی کے سیزن میں کیا کھویا کیا پایا تو دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ پروفٹ بعد میں آتا ہے نقصان پہلے ہوتا ہے ہم نے بھی لاؤس کی ہیں شروع میں اب بھی کہیں نہ کہیں ہماری گلتی کے وجہ سے کوئی لاؤس ہو جاتا ہے چاہے جانور کی ڈیتھ کی شکل میں ہو جائے چاہے خوراک کی کتائی کی وجہ سے ہو جائے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ قربانی بہت اچھی رہی ہے جن دوستوں کا خیال تھا کہ قربانی جو ہے وہ ڈاؤن چال رہی ہے اینڈ پہ جانور کسی نے خریدنے نہیں ہے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے آج ہمارے جانور سیل ہو چکے ہیں قربانی سے دو دن پہلے لیکن اس کے باوجود جو بہت سارے دوست ہیں کسٹمر ہیں بھائی ہیں وہ بار بار کارز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جانور نہیں ہے تو کہہ سے ہمیں مل سکتے ہیں یا کہیں سے رینج کر دیں تو جانوروں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے خاص کر بچھلوں کی ڈیمانڈ کبھی بھی قربانی پہ کم نہیں ہوتی اگر آٹھ سے دس سالوں کے بعد کبھی ایک سال ڈاؤن ہو بھی جائے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو الحمدللہ بہت زبردست آؤٹپوٹ رہی ہے ہم نے جو مانگا تھا ریزلٹ جو ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں تک ہمارا جانور سیل ہونا چاہیے تو الحمدللہ وہاں تک جانور ہمارے سیل ہوئے ہیں کسٹمر بھی خوش ہو کے گیا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں بھی اچھی خاصی روزی دیئی ہے اب آتے ہیں کہ پورے سال کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ ہمیں کیا ملی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تقریباً ساٹھ جانور تھے قربانی والے تو بہت اچھا مارجن ہمیں ملے بہت اچھا اللہ پاک نے رزق دی ہے اب ون وائے بائے ون تو میں نہیں ہر ایک کو بتا سکتا کہ ہمیں کیا مارجن ملے یا کیا پروفٹ حاصل ہوئے تو میں آپ کو اتنا شور سا بتاتا چلوں کہ الحمدللہ لاکھوں لگا کے کروڑوں تک انویسٹ کر کے اس کے بعد جو پروفٹ ہے وہ ملین میں ہے تو اب آپ تھوڑی سی جو سمجھ دار ہیں وہ خود کلکولیشن کر لیں گے لیکن اس کے پیچھے ایفٹ بہت ہے محنت بہت زیادہ ہے یہ نہیں ہے کہ رات و رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے پورا سال تین سو پینسٹھ دن تیس دن چوبیس گھنٹے آپ کو ان کے اندر رہنا پڑتا ہے جانور بن کے رہنا پڑتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں عمر میں ڈھیروں پرکتے عطا فرمائے اور جو دوست اس کاروبار سے وابستہ ہیں ان کے کاروبار میں مزید ترقیان عطا فرمائے اور جو دوست اس کاروبار میں نئے آنا چاہ رہے ہیں تو اگر مجھ سے کنٹیکٹ کر کے کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کے لیے حاضر ہوں جہاں تک ہو سکا آپ کی رہن میں ضرور کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ